اور تین روز کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں پونے دو روپے کی کمی ہوئی دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں 801 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ تین روز سے مسلسل ڈالر کی قیمت میں اضافے کے بعد انٹر بینک میں اس کی قیمت کو بریک لگ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچھتر پیسے کمی کے بعد دو سو سٹھ سٹھ روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کے قلت برگرار رہنے کے باعث قیمت چار روپے اضافے سے دو سو پچھتر روپے تک پہنچ گئی دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا حسز کی کم مالیت کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاروں نے شیرز خریدنا شروع کیے تو اختتام با مارکٹ 801 پوائنٹس کے اضافے سے ہنٹرٹ انڈیکس چالیس ہزار چھ سو تہتر پوائنٹس کے سطح پر بند ہوا معاشی تذیر کاروں کے مطابق آئیم ایف وفد کے اسلام آباد آنے کے بعد امید ہے کہ بہت جلد پاکستان کے لیے نئے قرص کی منظوری ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی اور روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا